سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور زبانی قرآن پڑھنے کے لئے وضو شرط کسی کے نزدیک نہیں ہے جب قرآن چھوکے پڑھیں گے تو اس کے لئے لا يمثل قرآن الا طاہر کے تحت آل علم کے جماعت کہتی ہے اس کے لئے وضوحنا ضروری لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یا درود شریف پڑھنا یا استغفار کرنا اس کے لئے وضوح شرط نہیں ہے کیونکہ اللہ نے کہا اللہ کو یاد کرتے ہیں ایمان والے اقل مند لوگ کھڑے ہو کر بیٹھ کر بہلوں کے بیٹھ تمہا حالت میں اللہ پڑھ کیجئے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آئے کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہمارے لئے ضروری ہے اس لئے کہ اللہ کے نبی کے حدیث ہے اور وہ حدیث ہے کہ حضرت جبریل نے بدعا کی اور آپ نے آمین کہا کہ جس کے سامنے آپ کا تسکلہ ہو اور آپ کا درود نہ بھیجے اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے آپ آمین کہئے تو آپ نے آمین کہا اور دوسری حدیث ان ابخل الناس من بخل بالسلام وعجد الناس من عجدانی دعا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلامیں بخالت کرے نبی پترود اسلام نہ پیش کرے اور سب سے بڑا کمزور اور درمادہ اور عاجد وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجد آجائے تو خلاصہ یہ ہوا کہ کم سے کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہمارے لیے ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ ہم خاموش رہیں تو ہم بہت بڑی فضیلے سے محروم ہو جائیں گے محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کے درجات بلند اس لیے بھی فرمایا کہ جب جب حدیث لکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آتا تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور جو آدمی نبی پر درود پڑھنے سے بھلا دیا گیا جنت کا راستہ بھلا دیا جائے گا حدیث یاد رکھے جائے گا من خطیا من خطیا صلی اللہ علیہ وسلم خطیا تریق الجنہ من نسية صلی اللہ علیہ خطیا تریق الجنہ یہ حدیث ہے جو میرے اوپر درود پڑھنے سے بھلا دیا گیا یعنی جس کو اللہ نے محروم کر دیا درود پڑھنے سے وہ جنت کے راستے سے خطا کر دیا جائے گا انہیں دور کر دیا جائے گا تو اس لئے کبھی بھی خطبے میں ہو کبھی بھی نام آئے اب یہ کہ دائیزی ہے نماز میں اب آئیت امام پڑھ رہا ہے تو اب نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے خطبے میں آپ کہہ سکتے ہیں نماز میں نہیں کہہ سکتے ہیں کیوں اس لئے کہ فامیر نابی سکوت انہین علیہ السلام نماز میں ہمیں حکم دیا گیا خاموش رہنے کا کلام سمنا کیا گیا لیکن عام حالات میں جب نماز سے باہر ہو کہیں بھی ہو پاکی کی حالات میں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اب اس اندہ کر رہے ہیں تو تھوڑی ناب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اشاب کر رہے ہیں تو تھوڑی ناب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے بی بی سے ملنے تھوڑی ناب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو کومنسس کی بات ہے اتنا تو آپ کو دماغ میں آنی شہی بات تو خلاص ہے یہ وہ کہ عام حالات میں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ ایمان کی علامت ہے اور محبت رسول کی پہچان ہے اور جو نہیں کہتا وہ ایک نمبر کا انٹرنیشنل بخیل ہے